نکاد اس دور میں بھی تھے اس میں بھی اگرامہ اس زمانے میں 1950 کی آخری دیائی کے آخر میں یہ ناول آیا تھا کوئی 56، 57، 58 تو اس وقت بھی یہ تنقید ہوئی کہ بھئی یہ ناول جو ہے یہ اصل میں انسپائر ہے ورجینیا وولف کے جو اس کا سوانے ہی ناول تھا اورلینڈو یہ اس سے شاید انسپائر ہے جس نے یہ ناول لکھا ہے یہی بات میں یہ شروع آغا سلیم کے ساتھ مددلی سنی صاحب کہ جب ہم آؤس تو اس نے ناول لکھا ہوں دا ہی دھرتی روشنہ سنی میں تب یہ کٹسزم آئی کہ یہ جو ناول ہے یہ آگ کا دریاء کی انسپائرشن اور اس کی کینٹیلوٹی ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے تخلیقار رہے ہیں وہ انسپائرشن لیتے رہے ہیں انسپائرشن کے بغیر تخلیق نہیں ہے تین بنیادی آلہ تخلیقی دنیا میں جبنے بھی جو میار مکر کیے گئے ہیں پرکھنے کے اس میں جو بنیادی بیار مکر کیے گئے ہیں اس میں تین ہیں کہ اس کی داخلیت ایک فرد ہے خود فرد ہے اس فرد کے اپنے اندر کی دنیا ہے اس فرد کی وہ کیفیتیں ہیں جس سے وہ گزرتا ہے وہ ایساسات ہیں وہ اس کی اپنی تخلیق میں کیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے دوسری سوسائیتی